بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد والے محمد کے لیے السلام علیکم عزیزان محترم عزیزان محترم اگر کوئی شخص رنج غم اور حضر میں مبتلا ہے اور اس کو نہیں سمجھا رہے کہ وہ ان مسائب سے مشکلات سے کس طرح چھٹکارہ حاصل کرے اس کو ادھر سے نکلنے کی مسائب سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی مسائب سے جان چھڑانے کی کوئی بھی راہ نظر نہیں آری اور وہ ہر طرح سے بے بس اور لاچار ہو گیا ہے اور اب انتہائی مجبوری کی حالت میں ہے اور اس کا غام اور پریشانی دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کو کیا کرنا ہے اس کے لیے ایک آسان ترین عمل ہے اگر آپ اس کو انجام دیں گے یقین رکھتے ہوئے توقل کرتے ہوئے خدا ہندے عالم کی ذات پر تو انشاءاللہ کہ آپ کی تمام پر مشکلات و پریشانیاں دور ہو جائیں گی طریقہ یہ ہے کہ شب جمعہ جب آپ نمازِ عشاء کو پڑھ لیں یاد رہے کہ شب جمعہ ویسے بھی بہت زیادہ فضیلت اور بابرکت رات ہے حاجات کے قبول ہونے کی رات ہے یہ وہ رات ہے جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ حبدالعزت خصوصی طور پر نگاہِ کرم اور نگاہِ رحمت فرماتے ہیں اپنے بندوں پر تو عمل یہ ہے کہ آپ نے شب جمعہ جب نمازِ عشاء کو پڑھ لیں تو وہیں جائے نماز پر ہی بیٹھے ہوئے اس آیاءِ کریمہ کی تلاوت کرنی ہے یعنی آیت یہ وہ ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی یہ جس کو آیت یونس علیہ السلام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور مشہور و معروف ہے اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد خداوند عالم کی بھارگاہ میں اپنی مشکل اپنی پریشانی کو پیش کرنا ہے انشاءاللہ کہ خداوند عالم اس کلمہ حق کے صدقے میں اور صدقے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس پریشانی اور مشکل کو دور کر دیں گے اللہم سلے علیہ محمد وآلہ محمد واجز الفرج